سلبیہ جس سے خدا ون تبارک وطالہ کو پاک اور پاکی زمانہ جاتا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی یہ خیال نہ کرے کہ اللہ سبحانہ وطالہ کو جس طرح سے وہ ذات اور صفات میں جامع ہے کوئی بھی مکمل درک کر لے یا کوئی بھی اللہ سبحانہ وطالہ کی مکمل معرفت حاصل کر لے یہ ذہن میں رہے کوئی بھی انسان کوئی بھی شخص کوئی بھی مخلوق اللہ سبحانہ وطالہ کے اوپر اہاتہ نہیں کر سکتی جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے ذات میں اور صفات میں کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو اتنا ہی مکمل اور جامع یا با الفاظ دیگر جیسی اللہ کو اپنی معرفت ہے ایسی مکمل معرفت کسی بھی مخلوق کو نہیں ہو سکتی لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بعد میں مولا علیہ السلام اور جناب سیدہ صلی اللہ علیہ اور باقی آئیم علیہ وسلم کو اللہ کی معرفت ہے تو وہاں پر اس جملے کے معنی یہ لیے جائیں گے کہ مخلوقات میں سے سب سے زیادہ معرفت رسول اللہ مولا علیہ جناب سیدہ اور باقی آئیمہ اہل بیت علیہ وسلم اور انبیاء کو ہے قطعا مکتب تشیعوں میں اس قسم کا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ کسی بھی مخلوق کو اللہ کی اتنی معرفت ہو کہ جتنی خود اللہ کو اپنی معرفت ہے اور وہ اللہ کی ذات اور صفات پر معرفت کے ادبار سے اہاتح کر لے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی ایسا تصور کرے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی محدود ہے اتنا محدود کہ ایک ممکن الوجود نے ایک مخلوق نے اللہ کو مکمل پہچان لیا اور اللہ محدود ہو گیا معذل ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے اور وہ یہ کیا انبیاء علیہ السلام اور آئیمہ علیہ السلام اور بندگان خالص خدا ونطبارک وطالہ کہ جو اس دنیا میں معرفت خدا ونطبارک وطالہ کے بلند ترین مقام پر فائز تھے عارف باللہ تھے کیا ان کی معرفت کا سلسلہ فقط اس دنیا تک تھا یا اس دنیا میں بھی جاری رہے گا اور اگر جاری رہے گا تو کب تک رہے گا کیا لاکھوں کروڑوں یا عربوں سال جو اگلی دنیا رہے گی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے کیا ہمیشہ جاری رہے گا تو جواب دیا جائے گا کہ انبیاء علیہ وسلم آئمہ علیہ وسلم اور اولیاء خدا ونطبارک وطالہ اوسیاء انبیاء علیہ وسلم اور بندگان خالص خدا ونطبارک وطالہ جو اس دنیا میں معرفت خدا ونطبارک وطالہ رکھتے تھے یہ عظیم نعمت یعنی معرفت الہی کا سلسلہ اس دنیا میں بھی تھا اور ان کے لیے اس دنیا میں بھی ہوگا جتنے افراد جنت میں جائیں گے ان کی معرفت خدا ونطبارک وطالہ بڑھتی رہے گی یہ تو ہو گیا جواب ہاں کی صورت میں اب سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ معرفت کا سلسلہ بڑھتا رہا تو کب تک چلے گا تو کہا یہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا کیا کبھی ختم ہوگا تو جواب دیا جائے گا کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی لا محدود ہے اور کیونکہ وہ محدود نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت بھی لا محدود ہے معرفت خدا ون تبارک وطالہ کا یہ سلسلہ انبیاء آئمہ آلیاء اور مؤمنین کا جنت میں بھی چلتا رہے گا چلتا چل جائے گا معرفت بڑھتی چلی جائے گی لہذا اگر سوال کیا جائے کہ انبیاء اور مؤمنین جو دنیا سے رخصت ہوئے آئمہ علیہ السلام جو دنیا سے رخصت ہوئے تو ہزار سال یا دس ہزار سال پہلے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو کہ اب بھی ان کی معرفت خدا ون تبارک وطالہ وہی جو دنیا میں تھی کہا جائے گا نہیں ہر لحظہ بڑھے گی کب تک بڑھے گی بڑھتی چلی جائے گی کوئی حد معین ہے نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی حد نہیں اللہ سبحانہ وتعالی غیر محدود ہے بس معرفت خدا ون تبارک وطالہ بھی غیر محدود ہے کبھی بھی کوئی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ جب ان بندگان خدا ون تبارک وطالہ کی معرفت ایسی ہو جائے کہ جیسی معرفت خود اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنی ہے کیونکہ اگر یہ تصور کیا جائے تو بلکل وہی جواب جو ہم نے پہلے دیا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی محدود ہو جائے گا ایک مخلوق خدا ون تبارک وطالہ کے نزدیک ایک ممکن الوجود کے نزدیک محدود ہو جائے گا یعنی ایک مخلوق نے معرفت اللہ کی ایسی حاصل کر لی کہ اللہ سبحانہ وتعالی پر اہادہ کر لیا اور ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ سبحانہ وتعالی محدود ہو گیا اگرچہ فقط ان کے ذہن کی حد تک اگرچہ فقط معرفت کی حد تک لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت عبد تک جاری رہے گی اور کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی لا محدود ہے غیر محدود ہے یہ معرفت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا کوئی دلیل ہے قرآن سے کیا یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ کسی بھی مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالی کی مکمل معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اور جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مخلوق اللہ سبحانہ وتعالی کو ویسے ہی پہچان گئی جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے یا یہ کہ جو علم اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنی ذات اور صفات کا ہے بلکل یہی علم کیا کوئی مخلوق حاصل کر سکتی ہے تو ہم نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ ممکن نہیں ہے سور تاہہ میں خداون تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے کہ وہ خداون تبارک وطالعہ تمام مخلوقات کے آگے اور پیچھے کے حالات سے آشنا ہے لیکن اس کا علمی اعتبار سے کوئی بھی اہاتہ نہیں کر سکتا لہذا اس آیت میں خداون تبارک وطالعہ نے اس جملے سے وَلَا يُحِتُونَ بِهِ عِلْمَا یعنی خداون تبارک وطالعہ کا کوئی بھی علمی اہاتہ نہیں کر سکتا یعنی کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت ایسی حاصل نہیں کر سکتا جس کے بعد کہا جائے کہ کسی مخلوق نے اللہ سبحانہ وتعالی کو ویسا ہی پہچان لیا جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اور صفات ہیں خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوص ان امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق عطا فرمائی توفیقات خداون تبارک وطالعہ شامل حال رہی تو انشاءاللہ بعض وہ آیات کریمہ کے جن سے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات حسنہ ظاہر ہوتی ہیں صفات سلبیہ ظاہر ہوتی ہیں انشاءاللہ ان آیات کی بھی مختصر تھی تفسیر اور خصوصاً وہ آیات جن کے ذریعے سے بعض لوگوں نے غلط نظریات قائم کیے ان آیات کو اور ان کی تفسیر کو اور مختلف موضوعات کو بحول اللہ و قوت ہی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا وصل اللہ علیہ محمد وعولیہ الطاہرین